بھارت نے پیوکے میں گھس کر جو سرجیکل سٹرائک کیا اس کو لے کر آپ لوگ ماننے کو تیار کیوں نہیں جنرل مشرق لیکن جنرل مشرق پیوکے میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ آتن کیونکہ لاشوں کو ٹرک میں بھر کر صبح صبح لے جائے گیا اب اس کو سچ مانے یا جھوٹ نہیں یہ بالکل غلط ہے دیکھیں یہ چیزیں چھپتے نہیں ہیں یہ باتیں جو ہے نا کس کو چھپا کر ٹرکوں میں گی کیا مطلب اگر آپ نے کوئی سرجیکل سائٹی ہوگی تو فوجی مارے گئے ہوں گے فوجی فوجیوں کا مارنا شہید ہونا پاکستان آرمی چھپاتی نہیں ہے ان کو دفناتی ہے ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیچتی ہے اور وہ دفنائے جاتے ہیں چھپا کر رات کے اندیرے میں ان کو فہی نہیں لے کر جاتے ہیں یہ بالکل غلط سارے الزامات ہیں ایسی آرمی پاکستان آرمی میں یہ نہیں ہوتا اگر پاکستان آرمی کے جوان مارے جائیں تو ان کو پورا فیونرل بھی آ جاتا ہے آرمی چیز بھی وہاں پہنچ جاتا ہے دیکھنے تو ایسے کوئی نہیں ہوتا کہ رات کے اندیرے میں چھپا کر ان کو لے گئے باڈیز کو لیکن میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں جنرل مشرب کرگل کے دوران آپ نے اپنے سینیکوں کو لینے سے منع کر دیا ان کے شووں کو لینے سے منع کر دیا یہ ساری خبریں جو ہیں یہ آپ کی اپنی بنائیوی ہیں بے انکل توسلی آپ کی اپنی بنائیوی ہیں ہم اس کو بے عزت ہی سمجھتے ہیں اگر ہماری باڈی ہو ہم تو باڈیز ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی ہماری جتنی باڈیز اگر کوئی شہید ہوئے ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں دیں وہ تاکہ ہم ان کے گھروں پہ پہنچائیں وہ ہمارے شہید ہیں ان کو دفنایا جاتا ہے آفیشلز جنرل آفٹر کمانڈنگ بھی ان کے گھر جاتا ہے ادھر بیٹھتا ہے یہ ساری آپ کی بنائیوی باتیں ہیں کہ ہم کیوں نہیں لیں گے ہمارا تو یہ ہمیں پرائیز ہے جنرل مشرب آپ نے آپ کی بات سے شروع کرتا ہوں آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں آج پاکستان الگ تھلک ہو رہا ہے ہمیں بھارت جوتے بھیگو بھیگو کے مار رہا ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں آپ کو لگتا ہے واقعی پرائیم منسٹر موڈی کی ڈپلوم ایسی نے آپ کو دنیا میں الگ تھلک کر دیا ہے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور جوتھا میں نے یہ کبھی نہیں کہا جوتے بھیگو کے مار رہا ہے کوئی تک جوتے پاکستان کھاتا رہی ہے اتنا کوئی چھوٹا مزہم بھٹان نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے یہ میں نے کہا تھا کہ الگ تھلک ہوا ہے آئیسولیٹ ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنلی نہیں یہ ہماری ایک ڈپلومیٹک فیلیر ہے اس کی وجہ موڈی صاحب تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ہندوستان کی بدنامی دیں لیکن جنرل مشرب بلوچستان پیو کے بلٹستان سندھ میں بھی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ ساری آپ وہی بات منگرد باتیں ہیں جو آپ پھیلاتے ہیں یعنی مجھے حیراندی ہے کہ گلگت بلٹستان کے نام لے رہے ہیں اُتھر تو بہت زبردست امن ہے اُدھر وہ پیشفل لوگ ہیں کوئی اُدھر پرابلم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ گر رہے ہیں سندھ میں معلوم نہیں کون کہہ رہا ہے آپ کو سندھ میں پرابلم ہے کراچی میں پرابلم ہیں جو وہاں لائنڈ آرڈ سیچویشن سے نمت رہی ہے رینجر پرنہ سندھ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بلوچستان میں ضرور آپ لوگوں نے شروع کیا بھائے وہاں اس سے نمت رہی ہے فوج کیونکہ آپ لوگ وہاں کر رہے ہیں کافی گرمت تو یہ تساری آپ کی گڑیوی باتیں ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بھائی اپنے بھی گریبان میں جھانکو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں تو ستہ فیضی لوگوں نے ہمیں بوٹ دے کے ایک سرکار کو چھنا ہے اکسام میں کیا ہو رہا ہے ادھر وہ جو آپ کے ایسٹرن پروونسز میں ماؤویسٹ اور کومنیسٹ اپرائزنگ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نے